ارفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ارفان صاحب ارفان صاحب یہ جو ریسٹ عمران خان نے مذاکرات کی ڈیل آفر کی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے سے نون لگ بڑی اپسٹ ہے فالچ نے تو بڑا کلیرلی اسٹیبلشمنٹ کہا ہے کہ وہ تو کسی ڈیل کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ چاہتے ہیں کہ نائیت مئی کے مقدمات منتقی انجام پہ پہنچیں ماسٹر مائنڈ کو صدا بلیں یہ تمام چیزیں وہ مافی مانگیں یہ سب کچھ ہو لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے اس معاملے میں کہ عمران خان نے کوئی پلٹیکل پتہ کھیلے اپنی طرف سے تاکہ آپ کو الگ کر دیا جائے جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں عمر ایوب کے نون لگ نے اپھٹا کروایا ہے ایکچوری ہم تو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر شکر ہو جائیں کیا آپ کا ارنوازشری صاحب کیا رسپونس ہے اس مزاکرات کی ڈیل پر عمران کی طرف سے بہت شکریہ کامران بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام ٹھیک ہے وہ غربت کا شکار ضرور ہیں مسائل کا شکار بھی ہیں بے روزگاری بھی ہے مہنگائی بھی ہے بجلی کے بل بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اکل و شعور سے بھی بالکل آری ہو گئے ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں ان کے کان بھی کھلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب جس دن سے عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ گھر رخصت ہوئے اگر ان کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہوتا ہے پولیٹیشنز کے اندر جذبہ احساس ویلیوز جو ڈیموکرائٹک نارمز وہ بیٹھ جاتے اس ابلی میں اور اپنا رول پلے کرتے وہاں سے لے کے کبھی انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو گلیوں کا موضوع بنایا کبھی اس کی تقرری روکنے کے لیے چڑھائی کر دی کبھی اس کے بعد وہ اسیملیاں توڑ دی باجوا صاحب کے کہنے پہ جی الیکشن ہو جائیں گے کبھی انہوں نے نائنٹھ میں کیا کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا اب یہ سارے حربے کرنے کے بعد وہ گزشتہ کچھ عرصے سے تقریباً ایک سال ہو چلا ہے وہ یہاں بھی بیانات بھی روز جاری کرتے ہیں ان کے بیانات کا اگر ایک مجموعہ تیار کریں نا مجموعہ ایک کلام عمران خان صاحب کا تو آپ کو تضادات کا ایک پورا ایک طوفان ملے گا آج بھی جو انہوں نے سٹیٹ جی جی کامران ایک منٹ آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کل کامران جب آپ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ ایک نئی سٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے ہوں گے اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے نہیں کیا نون نے بیچ میں نون نے جا کے کور کمانڈر کے گھر جلائے تھے نون نے کہا تھا کہ جی آکے یہاں پہ نون نے مظاہرہ کیا تھا میاں صاحب کی سرکردگی میں مظاہرہ ہوا تھا کہ میں نہیں لگنے دوں گا اس کو آرمی چیف نون نے یہ سارا کچھ کیا ہے نون نے شہیدوں کے مظاہر جلائے یار خدا کا خوف کریں آپ میں نے کہا تھا نا کہ وہ اتنی بہادری ہونی چاہیے آپ کے کہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ مانے کہیں جی میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں نے ایک دن کے اندر جو راہ نہیں کر سکی جو پاکستان کا کوئی دشمن نہیں کر سکا جو متشدد جماعتیں نہیں کر سکی جن پہ پابندیے لگی ہیں وہ نہیں کر سکے میں نے ایک دو شاموں کے اندر ڈائی سو مقامات کو نشانہ بنایا you must have the courage to say own کریں اس کو اور کہیں جی کہ جو کچھ نہیں کر سکا میں نے تیارے بھی جلا دئیے میں نے کور کمانڈروں کے گھر جلا دئیے میں اگر اشارہ کرتا تو پتہ نہیں اور کیا ہو جاتا اس پہ فخر کریں کبھی آپ کہتے ہیں جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ نون نے کر دیا تھا ایسا نہ کریں لوگ اتنے سادہ و معصوم نہیں ہیں لوگ جانتے ہیں آپ میں اتنی حمد ہونی چاہیے کہ آپ یہ نہ یہاں نہ ختم کر دیں کہ میں نے تو کہا تھا جی کہ جس جو کرے گیا اس کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرہ کرو یا میں نے کہا تھا جی جی ایچ کیو ضرور جاؤ لیکن پر امن ہو کے جاؤ یہ پر امن کی جو تشریح آج آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ نو مہی کو ایک سال سوہ سال ہو چلا ہے اب یہ آج آپ کو پر امن کی یاد آگئی ہے آپ فرسٹیشن کا شکار ہیں رائٹ آپ سیاست کے جی موسیقی